جناب سویکر صاحب گزشتہ تین دنوں سے جب سے بجٹ دو ازار بیس اور اکیس بلوچستان کا سامنے آیا ہے بڑی پرمغز جامع سیاسی معاشی معاشرتی سماجی اعتبار سے کافی خوبصورت تقریریں تجاوی سننے کو مل رہی ہیں بجٹ دراصل یقین بلوچستان ابھی تک اس وقت ایک ڈیپیننٹ پروونس ہے بلوچستان اس وقت بھی جناب سویکر صاحب اگر آپ لوگ خود کنونسیشن کرنا چاہے تو آپ لوگ پہلے اپنی کنونسیشن کرلیں پھر میں تقریر کرتا ہوں نہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے سرطار صاحب ہے جی سنہا بلوچستان ساری آپ کا تینکیو آپ ہماری تقریروں کا جواب دے دیں آپ پھر ہماری تقریروں کا جواب دیں گے جام صاحب دیں گے زہور صاحب دیں گے آپ دیں گے وہ دوہزر تیس میں دیں گے پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے سردار صاحب کی سردار صاحب کی جب ہم نے کرونا پہ یہاں پہ بات کی سردار صاحب نے کہا کرونا شروعنا نہیں ہے اس پہ غول کہا لیں سب ٹھیک ہے سب سے بڑا ماسک انہوں نے پہنا ہوا ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ سردار صاحب والا فارمولا کہاں گیا کرونا کا تو شکریہ جناب سپیکر میں چالو ابھی نیچے تک تو آگئے اس وقت بلوچستان میں کافی دنوں کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس ہوا ہے بلوچستان میں کافی اور بھی سیاسی مسائل اس درمیان میں سیاسی اور سماجی مسائل رونما ہوئے بالخصوص تربت میں ڈنوک کا واقعہ ہے جس نے پورے بلوچستان کی سوسائیٹی بلوچستان کے سماج کو علاقے رکھ دیا کرونا کے خطرات کے باوجود بلوچستان میں نوجوان سیول سوسائیٹی بلکہ سیاسی جماعتیں اتنی سرگرم نہیں تھی لیکن سیول سوسائیٹی نے اٹھ کر اس انسانیت سوز واقعے کے خلاف سب سے برپور اعتجاج ریکارڈ کروایا اس کے بعد اسی طرح تم کا ایک واقعہ ہوا جس میں ایک اور خاتون جو ہے شہید کر دی گئی پہلے والے واقعے میں ایک خاتون شہید کر دی گئی اس کا بچہ زخمی ہوا اس کے علاوہ کوئیٹا میں بلان نورزی کا واقعہ ہوا اور یقین ان اس بجٹ میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ نواب صاحب نے جو صبح تقریر کی ہمارے لائنڈ آرڈر کے عوالے سے ہے تقریباً بلوچستان کے بجٹ کا اچھا خاصہ عصہ جو ہے امن و امان پہ 60 سے 70 عرب روپے کے قریب سال کے آخر تک جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں میں صرف کل پر سو یہ ایک اور واقعہ جب یہاں پہ ہماری سمبلی کے سامنے ہوا ہمارے بچے اور بچیاں وہ باہر آئیں ان کے اتجاج بہت ہی منفرد تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی تعلیم چاہیے ہمیں زیادہ دیر بجلی چاہیے تاکہ ہم اس روشنی کے زیر سایہ بیٹھ کے پڑھ سکیں ہمیں دنیا میں جو موجود جو قومیں یا ان کے بچے یا ان کے طالب انففائدہ اٹھاتے ہیں ایک اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے آئی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے 3G ہے 4G ہے یا اس سے بھی بہتر اگر او سکتا ہے یہ ہمیں فرام کریں تاکہ یہ جو 5-6 مہینے ہمارے تعلیم کے خراب ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے پھر اسی عدل کے دروازے کے سامنے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ ہم سب کے لیے قابل افسوس ہے میں میں مشکور ہوں حکومت نے بھی اس کا فوری طور پر نوٹس لے لیا ہم اپوزیشن بھی اس میں گئے حکومت نے بھی اس چیز کا اطلاع کیا جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے ان کے خلاف کاروائی کا بھی ہوا لیکن میں صرف ایک چوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جام صاحب آپ کی توجہ توڑی سی چاہیے جب ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں اس وقت مرض کیا ہے کسی کے جسم پر پوڑا نکلا ہوگا کسی کو توڑی سی جیلرجی ہوئی ہوگی کسی کو زکام ہوا ہوگا کسی کا سینہ بند ہے کوئی کہتا ہے میرے چاتی میں درد ہے تکلیف ہے تو جب پروپر سر اس کی کیا کہتے ہیں کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ یہ بہت بڑا مرض ہے جو اس کے سمٹمز ہیں یہ اس کی نشاندہی ہیں تو میں بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ جام صاحب جب بلوچستان میں لوگ نکلتے ہیں جب سڑکوں پر اعتجاج ہوتا ہے جب کسی گلی میں کسی عورت کا کسی بچے کا خون ہوتا ہے یہ امارے معاشرے کے چھوٹے موٹے سمٹمز ہیں ایک بہت بڑے مرض کی نشاندہی کر رہی ہیں اور جب تک ہم اس مرض کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم ان چھوٹے موٹے سمٹمز کا بھی علاج نہیں کر سکتے یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں وارن کرنا چاہ رہے ہیں کہ امارے ہاں کچھ چیزوں سے کی خامی اور کوتائی عام میں سے ہو رہی ہیں اور ہم نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اینڈل کرنا ہے جو ڈنک کے واقعے کے حوالے سے گرفتاریاں ہوئیں تم کی حوالے سے ابھی تک گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں کوئٹہ واقعے کے حوالے سے بلال نوڑری واقعے کے حوالے سے بھی گرفتاریاں ہوئیں خوش آئند چیزیں ہیں کل کے طلبہ کے ساتھ پھر مذاکرات ہوئے مذاکرات سے پہلے مسئلہ لونا چاہیے تو مذاکرات ہوئے وہ مسئلہ حل ہوا یہ بھی ایک خوش آئند چیز ہے میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ بلوچستان کے کیونکہ اس ہمارے پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہے جو ہمارے نوجوانوں نے طلبانے اور طلبات نے جو اعتجاج کیا ہے یہ ہمارا ایک ابھی بلوچستان میں آنے والے دس سے پندرہ بیس سالوں یا پتیس سالوں کی مسلسل ضرورت ہے وہ اے ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانی چاہیے میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا میں نے کہا یہ ٹوٹے موٹے مائک ہمارے کام نہیں آتے آج یہاں اگر بڑے بڑے پریزنٹیشن کے بورڈ لگے ہوتے تو شاید بہت سے ہم اپنی سپیچز بہت سے بہت سے ڈیجیٹل تفصیلات ہم یہاں پر دکھا رہے ہوتے جس سے سارے یقین ہمارے عراقین اسمبلی سیکٹری صاحبان یا موقعوں کے سربران وہ اس سے کم اس کا مستفید ہوتے ایک پرسپیکٹیو ممبران کا جو آ رہا ہے وہ پوری دنیا میں اس کی جو ہے سہولیات موجود ہیں کہ کوئی دور سے بیٹھا ہے اگر آپ اپنی پریزنٹیشن پیش کرنا چاہیں تو جنابے والا میں یہ سمجھتا ہوں زہور صاحب آپ اور جام صاحب اگر کہ آپ لوگ تکلیف کر کے یہ جو بچوں نے اتجاج کیا ہے ایک تو یہ ہے کرونا کی وجہ سے یہ جن گروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب میڈل کلاس اور لورڈ میڈل کلاس کے سارے بچے ہیں بلوستان میں ستر فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے ماں باپ میں جب خاران میں گی آتا کہ وہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بچے میرے پاس آئے کہ ہم یہ فیس ادا نہیں کر سکتے ہم پہ چار لاک پانچ لاک واجب الادا ہیں ہم سب کا مل ملا کے یہ آپ ختم کروا دیں میں آج آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ توڑی سی آپ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم بلوستان کے جتنے بھی بچے ہیں جن کے تین سے چار مئنے پانچ مئنے کی فیصے چاہے وہ بلوستان یونیورسٹی سے منسلک ہیں یا بلوستان میڈیکل یونیورسٹی اور جو ہمارا آئل سائنسز کا اس سے منسلک ہیں ہمارے خوزدار سے منسلک ہیں لس بیلا یونیورسٹی سے منسلک ہیں بیوٹم سے ہیں اللہ ماہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں یا جتنے بھی تعلیمی اداروں سے منسلک ہیں آپ ان کا بقاعدہ تعلیمی اداروں سے ان کا تفصیلات منگوا کے یہ پانچ سے چھ مئنے کا یہ ہم سب کا ایک مشترکہ موقف ہے یہ ہم سب کا ایک مشترکہ مطالبہ ہے کہ یہ فیصے ماف کر دی جائیں تاکہ کم از کم ایک سپورٹ سٹوڈنٹس کو اس سے بہت بڑا مل سکے جناب والا اب میں آتا ہوں اہم ایک شود کے مطابق جس کا ذکر صبح نواب ریسانی صاحب نے بھی کیا ابھی اسد بلوچ صاحب نے بھی کیا جام صاحب نے چار جون کو پلاننگ کمیشن کی میٹنگ سے اتجاجاً واقعات کیا میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ میں دوبارہ چیزوں میں جانا نہیں چاہتا ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اٹھاروی ترمیم کو مختصر کرنے کی ختم کرنے کی ختم تو نہیں کیا جا سکتا مختصر کرنے کی یعنی اس کے آت پیر کاٹنے کے اور اٹھاروی ترمیمز ہیں جو سب سے بڑے کچھ فوائد ہمیں اس وقت ملے تھے میں ہر فورم پہ بھی کہہ رہا ہوں ابھی دو تین بڑے فورمز بھی ہوئے تھے اٹھاروی ترمیم نے دراصل کچھ بنیادی حقوق جو ہیں ان کی زمانت ہمیں فرام کر دی آزاد عدلیہ کی زمانت ہمیں فرام کر دی اس کے علاوہ مشترکہ قانون سازی کی جو فیرس تھی وہ ختم کرنے کا جو ہے موقع ملہ جو ترتالیس کے قریب کرکرن لسٹ میں جو ہے سبجیکٹس تھے وہ ختم کرنے اگر اٹھاروی ترمیم کو اور اٹھاروی ترمیم کے خطرے کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے عمران خان صاحب کی تقریر ہے کہ جی وزیر اعلیہ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں علاقہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اٹھاروی ترمیم نے وزیر اعلیہ کے اختیارات کہیں پر بھی زیادہ نہیں کیے اس نے صوبوں کے اختیارات زیادہ کیے یہ بیاناً میں ہم کانسٹیوشن کے چھوٹے موٹے طالبیل میں ہیں کانسٹیوشن نے کسی بھی چیف منسٹر کو اختیارات نہیں دیئے امپاور نہیں کیے اس نے اس صوبے کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے اس سے پہلے ہم بجلی نہیں بنا سکتے تھے ہمیں بجلی بنانے کے اختیار حاصل ہو گیا ہم گریڈسٹیشن نہیں بنا سکتے تھے گریڈسٹیشن بنانے کے اختیار ہوا اس سے پہلے ہم ٹرانسمیشن لائنیں نہیں بچا سکتے تھے ہم بچا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم ڈاریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے حکومت پاکستان کے توسط سے بات نہیں کر سکتے تھے اب ہم وہ بات کر سکتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس متعارف کرائے گئے اس کے علاوہ جوڈیشری کی انڈپینڈنس ہوئی اور سب سے بڑھ کر این ایف سی ایوارڈ سے بلوچستان کا جو شیئر ہے عصہ ہے اس کو انکریز ملا اب اس بجٹ میں بلوچستان کے پینتیس ارب روپے این ایف سی ایوارڈ کے شیئر سے کم کر دئیے گئے بڑے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے جو پیسہ ہمارے گھر میں آئے گا اس پہ ہم لڑیں گے جگڑیں گے اس پہ باتچیت بھی ہوگی بانٹنے پر لڑائی تو بعد میں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو وفاق نے اٹھاروی ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے سسٹیمیٹکلی یا ٹیکنیکلی بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے باقی کسی صوبے کو اتنا نہیں ملا سن توڑا سے اس سے متاثر ہوتا ہے تو میں جام صاحب آپ سے آپ کی پرمام دوستوں سے کیونکہ ایک موقف کلیرلی آ رہا ہے ہمیں متفقہ طور پر ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اس اسمبلی سے وفاقی حکومت کے روئیے این ایف سی میں ہمارے بجٹ میں کمی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر حصہ نہ دینے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس اسمبلی سے اپنی اسمبلی میں متفقہ طور پر ہم سب کم از کم توڑی دیر کے لیے واک آؤٹ کر لیں یہ ایک میسج ہمیں دینا ہوگا یہی بات اسد بلوچ صاحب نے بھی کی یہی بات آپ کے تمام دوست کر رہے ہیں اگر یہ میسج ہم دے دیں گے یہ ایک پروٹیسٹ ہے اگر آپ وہاں کر سکتے ہیں یہ پروٹیسٹ ہے مشترکہ طور پر کیونکہ ہم نے این ایف سی کے حوالے سے مشترکہ اور متفقہ قراردار جو میں نے ہی پیش کی تھی پیششن نے وہ یہاں پر منظور ہوئی جس میں ہم نے نئے کرائٹیریاز کی بات کی تھی ہم نے بلوچستان کے نائن پوائنٹ سے اپنا نائن پوائنٹ سے بلوچستان کا شیئر بڑھانے کی بات کی تھی لیکن انفرچونٹلی نائن پرسنٹ کی بجائے بلوچستان کا شیئر فردر جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا یہ آنے والے دنوں میں کسی بھی حکومت کے لیے کل آپ حکومت میں نہیں ہوں گے آپ پوزیشن میں ہوں گے کوئی دوسرے لوگ ہوں گے ایک اجتماعی مسئلہ اگر بلوچستان کے حوالے سے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں اس کے نقصانات بلوچستان کو پھر سلولی گریجولی ایٹی سکس ایٹیز نائنٹیز والے کانسٹیوشن کی طرف لے جائے جائے گا ہو سکتا ہے کانسٹیوشن میں تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی لیکن ٹیکنیکل یئر فورم پہ بلوچستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا